گردن پہ میل جبنا ایک عام بات ہے کیونکہ سن ٹین کی وجہ سے لوگوں کی گردن زیادہ کالی ہو جاتے ہیں اور بہت سی کاران دھول میٹے کی کاران سے گردن کالی ہو جاتی ہے کالی ہونا عام بات ہے لیکن اسے ساپ کرنا اتنی عام بات نہیں ہے اسے ریموپ کرنا اتنی عام بات نہیں ہے بہت ہی مشکل کام ہے بہت ہوم ریمیڈیز یا گھر میں بنائی ہوئے نسکہ سے یہ کالی داگ نہیں جاتی ہے لیکن گائیس مارکیٹ میں آپ بہت ایسے پوڑا کہا چکے جس سے آپ اپنی گردن سمیت آپ اپنی الپوز نیز اور انڈرم کی جو کالا پان ہے انڈرم کی جو ٹیننگ ہے اسے آپ ریموپ کر سکتے ہو تو اسی طرح کی آج ایک کریم کے بارے میں ہم بات کروں گا جو ہے لیٹی بولو نیک ہائٹننگ کریم لیٹی بولو کی نیک ہائٹننگ کریم یہ بہت ہی مارکیٹ میں فیماس ہو چکے ہیں بہت لوگ اسے خرید رہے ہیں استعمال بھی کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اس کی ایک ریویو ہونے والے تو دوستو اگر ہم اس کی میمار پی کے بارے میں جان لے تو ایمار پی قریباً دو سو نیننبی روپے اس کی ایمار پی ہے لیکن اس کے اوپر سے بہت سارا ڈسکاؤن مل جاتے ہیں اور اس کی پرائز رہتا ہے ایک سو آسی روپے کے آس پاس اس کے اگر ہم انکیڈنز دیکھ لے تو اس میں ایوروٹین سٹرک سے لیکویل سٹرک سے مالویر سٹرک سے باکو چیل ہے تو یہ سب چیز اس میں مل رہے ہیں اور اس کی اگر ہم ایوز اس کی بات کریں تو کیسے آپ کو ایوز کرنا ہے اس کی استعمال کرنا ایک دم سمپل ہی ہے آپ جی جگہ استعمال کرو چاہے آپ اپنی الپوس پر نیز پر یا گردن پر استعمال کرو اس جگہ کو پہلے آپ کو ساف کر لینا ہے اچھے سے ساف کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ہاتھ میں تھوڑا سا لینا ہے نیک ہائٹننگ کریم لیٹی بولو کی اس کو اچھ جگہ پہ لگانا ہے لگا کے مسات کرنا ہے اگر گردن پہ لگانا ہے تو آپ خود سے گردن پر اچھے سے مساتھ نہیں کر پاؤ گے تو کسی اور سے اچھے سے مساتھ کر لینا ہے اتنی دیر تک مساز کرنا ہے جتنی دیر تک اس کریں آپ کو گردن پر سوکنا چاہے آپ کی گردن اس کریں کو پورا ابزرگ نہ کر لے اس دیر تک آپ کو اسی استعمال کرتے جانا ہے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دینا ہے اور ایک کسی بھی طرح کی سکراب نہیں ہے ایک کریم ہے یعنی کہ اسے استعمال کرنے کی بعد آپ کو اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اسے چھوڑ دو اگلے دن جب اسے آپ نہانے جاؤ گے یا صوبہ جب آپ واش کرو گے تب آپ واش کر لینا مطلب اسے ترانت واش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گائز اسے آپ ایک ہفتہ لگانے کی بعد آپ اس کی ریزال دیکھ پاؤ گے اور یہ ایک دم ٹین فری ہے آپ کو اسے کسی بھی طرح کی سائٹ افک نہیں آتی یہ بہت ایک اچھی کریم ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہو اس کو آپ میشو پر ایویلی بیل ہے میشو سے خرید سکتے ہو سناپ ڈیل پر ہے آپ سناپ ڈیل سے بھی خرید سکتے ہو دوستو نیک ہائیڈننگ کرنے کے لیے اگر آپ جلدی ریزال دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ تھوڑا گلاب جل لگا لینا گلاب جل کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کر کے تب ہی اپنی گردن پر لگانا اس کے اچھے ریزال دیکھنے کو ملے گا کیونکہ گلاب جل ایک بہت اچھا چیز ہے ٹین ریموپ کرنے کے لیے اس لئے گلاب جل استعمال کرو گے تو زیادہ جلدی جلدی ریزال دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اس سے جوڑی آپ کی اور بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہو اور آج کی ویڈیو ایت ہے کہ ویڈیو اچھا لگا یا ویڈیو میں کچھ بینیفیشل لگا تو اس ویڈیو کو لائک اشہ ضرور کریں اور اسی بھی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے کسی بھی میڈیسین یا سکین کیار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چیلنگ ہندی میڈیسین ٹیپس پر یا کو سبسکرپ کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجے